برحیم میں ایک ارز کر رہا تھا کہ دین کا اصل مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے اس طرح سے کہ اللہ کی ذات ہمارا اصل محبوب اور ہماری منزل ٹھہر جائے یہ دین کا مقصد ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، عقیدت اور اتنی گہری محبت کے اتباع بن جائے عزیزانِ گرامی مصد احمد کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ اور چوبیس ہزار نبی بھیجے ان میں سے تین سو پندرہ رسول جن کے کتاب نازل کی گئے شریعت بھیجے ان میں سے پچیس کا ذکر قرآنِ مجید میں صرف پچیس کا یہ وہ پچیس رسول ہیں جن سے اہلِ عرب واقف تھے وہ انبیاء اور وہ رسول جن سے اہلِ عرب واقف نہیں تھے ان کا ذکر قرآنِ مجید میں نہیں کیا گیا تمام کے تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں سڑکے ہیں عزیزانِ گرامی یہ سڑکے یہ راستے ملتے ملتے جب منزل قریب آ جاتی ہے تو سارے ہی ایک بہت بڑی شاہرہ میں مل جاتے ہیں آخری شاہرہ اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اور کوئی راستہ نہیں ہے ساری سڑکیں ایک ہی بڑی شاہرہ میں آکے مل گئیں اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر وہ سچ بچ اللہ سے پیار کرتے ہیں فتہ بیعونی پھر میرا اتباع کریں میری پیروی کریں میرے پیشے پیشے چلے آئیں میری زندگی گزارنے کے رنگ ڈنگ اپنا لیں زندگی کہ ایک ایک لمحے میں ایک ایک کونے میں ایک ایک شوڑے میں میری پیروی کریں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے مغفرت فرما دے گا یہ اتباع کیا ہوتا ہے مورنہ جلال الدین رومی نے اپنی مسلمی میں قصہ تمثیلی قصہ لکھا ہے جو مجھے بہت پسند آیا فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی اس کا جی چاہا کہ وہ کعبہ جائے بیت اللہ تو اب بشاری چیونٹی وہ چلنا شروع کر دے اس کی اتنی عمر ہی کیا وہ قیامت تک بھی چلتی رہے راستے میں اتنے دریا اتنے پہاڑ اتنی کھائیاں اتنے سمندر وہ چیونٹی بیت اللہ تک کیسے پہنچ سکتی تو مورنہ کہتے ہیں کہ بودھ مورے حوث داشت کہ در کا بہرسد ایک چیونٹی تھی اسے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کابے تک پہنچ جائے دست برکا برپا اچانک ایسا ہوا کہ اس کو حرم کا ایک کبوتر نظر آ گیا اس نے حرم کے کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ جو کبوتر اڑ کے گیا حرم میں تو چیونٹی بھی حرم میں پہنچ گئی اس کو اتباہ کیا دیں کہ اقل قربان کن بپیش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضر جب بیعت لیا کرتے تھے حضر حاجی احمد گل احمد اللہ علیہ تو یوں کہا کرتے تھے کہ اہد کرو کہ میں حضور کی پیروی کروں گا خواہ میری سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے خواہ سمجھ میں میرے آئے یا نہ آئے میں تو صرف حضور کی پیروی کروں گا کہ اقل قربان کن بپیش مصطفی تو تو نبی کبوترِ حرم ہے دوستو وہ ایسا کبوتر ہے جس کی اُڑان سی بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو فرمایا کہ مضبوطی سے اس کے پاؤں کو پکڑ لو تاکہ جب یہ وہاں جا کے پہنچے گا تو تم بھی وہاں جا کے پہنچ جاؤ اس کو دوستو اتباع کہتے ہیں کہ اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے رسول کے حوالے کر دی جائے اس طرح سے گزاری جائے جس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو آپ کی پسند پہ انسان مر مٹے اور آپ کے ناپسند سے انسان ہٹ جائے اس کو اتباع کہتے ہیں تو فرمایا کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو ان کے پیچھے پیچھے چل کے آ جاؤ یہ میری ہی طرف آ رہے ہیں ان کے دامن پکڑ لو تم بھی ادھر ہی پہنچ جاؤ میں ابھی فرقہ واریت کی اور اختلاف کی بات کر رہا تھا قرآن مجید میں اختلاف کا اور فرقہ واریت کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں ایک سبب تو عام لوگوں کی جہالت ہے عام لوگ اگر جاہل نہ ہو تو کسی غلط آدمی کو فرقہ نہ بنانے دیں اس کو وہیں بٹھا دیں کمیان غلط بات کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ عام لوگ اگر جاہل ہوں گے وہ جو کم سے کم اسے آپ منیمم ریکوائرمنٹ کہتے ہیں وہ بھی اگر دین کے علم کی نہیں ہوگی تو کوئی بوجھ بوجھکر کھڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی تین چار ساتھ آدمی مل جائیں گے حد یہ ہے کہ ایک انتہائی جاہل آدمی پرائمری فیل جو پٹواری کے حیثیے سے کام کرتا رہا کئی مرکہ رشوت پر لیتے ہوئے پکڑا گیا اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہم اس کے ساتھ مل گئے یہ ہوا ہے نا میں کوئی مفروض ہے کہ بات تو نہیں کر رہا ہوں ایک پٹواری اگر نبی ہونے کا دعویٰ کر لے تو ایک بہت بڑا فرقہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا یہ قادیانی کون ہے پرائمری فیل سکھ اس کا استاد اور بے دردی سے اس کو بانا کرتا تھا ایک سکھ ہوئے اللہ کے بندے نبی کا تو استاد سوائے اللہ کی کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن ہم لوگ چونکہ دین کا علم اتنا بھی نہیں رکھتے جتنا کم سے کم جو منیم ریکوائیمنٹ ہے تو ایک انتہائی جاہل ایک انتہائی ظالم تعود انگریزوں کا ایجنٹ اگر نبوت کا دعویٰ کر لے ہم اس کی بیچی جن پر دیں تو ایک بہت بڑا اختلاف ہمارے کھڑا ہو گیا اس کا اثر سبب کیا تھا ہماری جہالت ورنہ پہلے آدمی کسان میں جب اس نے نبوت کی بات کی تھی تو اس کے موں پہ چھاپڑ مارتا ہے کہ بکواس بن کر لیکن اس کے ساتھ لوگ دینے اس کا ساتھ دیا گیا اشتہار چھپے کتابیں چھپی کمپلٹ چھپے مناظرے ہوئے اور اس کا فرقہ اس کو انگریزی استعمار نے اس کو مدد دی وہ آگے پڑھا پہلا سبب عام لوگوں کی جہالت دوسرا سبب پڑھے لکھے لوگوں کی بدماشی تو یہ قرآن محید کہہ رہا ہے میرے الفاظ نہیں ہیں وَمَقْتَلَفَ اللَّذِينَ عُقُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمُ الْعِلْمُ بَقْيَمْ بَعْنَهُمْ ان لوگوں نے آپ آپس میں اختلاف کیا حالکہ ان کی طرف کتاب آ چکی تھی صرف اس لیے اختلاف کیا کہ ان کے نزاج میں بغیر سرکشی بدماشی تھی بات کو سچ سمجھتے تھے معاملے کو ٹھیک سے جانتے تھے لیکن اپنی بات کو کسی مادی غرض کے تحت اس بات کو دبا کے باطل کی طرح چلتے تھے بعض لوگوں کی اغراض ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ فرخ آواریت کو ہوا دیتے ہیں موسیقی